السلام علیکم حضرت مجنو انڈیا سے بھونا حضرت یہ سوال تو آپ کی عالمی اسم والی پروگرام میں کرنے کی تھی حضرت یہ تعلیم کالیبان کا خوابوں پتہ کرنے کی جو اندر مجھے پتہ مقتہ کی کچھ کھلپ دیتی ہے چار ہفتے پہلے حضرت یہ جیسے کہ وہ لوگ عام آپ کی اعلان کرتے ہوئے بغیر خون خرابہ پتہ کرتے ہی خیزے میں چلے گئے اس معاملے پہ آپ کے نظریہ جاننا چاہتے ہیں حضرت چار ہفتے پہلے میل جسوا اور کالا پذری میں اونٹ میں سوال ہو کر آپ کو خواب میں میں نے دیکھا تھا حضرت مقتہ کیلین مقتہ داخل ہو رہے ہیں یہ حضرت اس کے تقل کوئی ریلیشن ہے کوئی حصارہ تھا اس میں آپ کی نظریہ جاننا بہت ضروریہ ہے جزا کالیبان جی بہت شکریہ کیا آواز شروع میں کٹ گی یہ کہہ رہے ہیں کہ چار ہفتے پہلے انہوں نے داخل ہوئے طالبان دارو الخلافہ میں اور وہ بغیر خون خرابے کے انہوں نے فتح کا اعلان کیا تو ان کو فتح مکہ کی جھلک نظر آئی اس میں اور انہوں نے کچھ عرصہ کچھ ہفتے پہلے انہوں نے یہ خواب بھی دیکھا کہ نزول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کالا امامہ باندھ کے فتح مکہ کے لیے داخل ہو رہے ہیں تو کیا اس میں اس کے ساتھ کوئی مناسبت ہے اچھ اچھ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیونکہ اصل میں تو یہ ایک آزادی کی جنگ تھی ظہر ہے کہ آزادی کی جنگ تھی کہ کوئی بھی دنیا کے خطے میں انسان جو ہے کوئی بھی قوم جو وہ محکومیت کی اور غلامی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا یہاں تک خود امریکہ جو ہے اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیئے ہیں بڑے مقابلے کیئے ہیں کیونکہ ظہر ہے کہ برطانیہ نے کلونیل سسٹم بنا رکھا تھا کالونیاں بنا رکھی دنیا بھر میں تو امریکہ بھی اس کا یہ کالونی تھا تو آخر جو ہے کہ امریکہ نے آزادی حاصل کی تو یہ جو ہے فریڈم فائٹرز فریڈم فائٹرز کے طور پہ جو ہے امریکہ نے مقابلہ کیا اور یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ بڑے بڑے ان کے جو ہے وہ جنرلز اس کے اندر جو ہے وہ ماری بھی گئے لیکن انہوں نے آخر جائے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی ایسے دنیا کے جتنے بھی خطے اٹھا کے دیکھیں جب بھی کوئی دوسری قوم اس خطے میں آئی تو وہاں کے جو رہنے والے وہ فریڈم فائٹرز جو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری خطے کو خالی کر دیا جائے اس کے اندر مقابلہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تو آزادی کے لیے حضر موسیٰ علیہ السلام کو جب مبوس کیا بنی اسرائیل میں جو فیرون نے ان کو جو محکوم غلام بنا رکھا تھا تو حضر موسیٰ علیہ السلام کی بیستی اس لیے ہوئی کہ بنی اسرائیل کو پنجہ ظلم جو پنجہ ظلم تھا فیرون کا اس سے آزادی دلائیں لہذا انہوں نے آزادی دلائی اور کتنی قربانیوں کے بعد کتنی محنتوں کے بعد جو ہے وہ آزادی ملی تو آزادی تو اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑا یہ نام ہے اور انسان کی نیچر اور فطرت ہے یاد ہے کہ جو لوگ غلامی کے دور میں غلام تھے ان کے اندر بھی یہ چاہت رہتی تھی کہ آقا میں آزاد کر دے جب آزاد کر دیتا تھا تو خوشی تھے جھومتے تھے اسی طرح لونڈیا باندیوں کا جو روایت ہے اس وقت باندیاں بھی چاہتی تھی ہمیں آزاد کر دے تو آزادی انسان کی نیچر ہے اسی طریقے سے افغانستان کے اوپر جب باہر کی قومیں آ کر وہاں قابض ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو بھی غیرت مند ہوں گے تو ان کو تو یہ چاہت ہوگی کہ ہمیں آزادی ملے تو یہ فریڈم فائٹرز جو ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں لہذا طالبان جو ہے وہ ایک فریڈم فائٹرز بن کے جیسے دنیا کے ہر خطے میں لوگ کھڑے ہوئے ایسے وہ بھی کھڑے ہوئے انہوں نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ ایک بیس سال کی طویل جد و جہر کے بعد جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ آزادی دے دی تو یہ آزادی کی خوشی ہے اور وہ ان کو ملی ہے اب ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے دوری دنیا کے اب امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا اور ایک وجہت دنیا میں حاصل کر کے ایک پیغام راست جو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اسی طریقے سے افغانستان کو بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق دے ان کو بھی آزادی ملی آزادی کے حقیقی قدر کریں اور وہ بھی ہر شخص کی انڈویجل بھی آزادی ان کو عطا ہو چلے کیونکہ افغانستان کا خطہ جو اس ادوار سے انتہائی سینسٹیو ہے کہ وہاں قبائلی سسٹم ہے وہاں قبائلی سسٹم ہے وہ کسی ایک قوم اور قبیلی کی حکومت نہیں ڈیفرنگ قبیلے ہیں لہذا ہر قبیلے کا سردار جو ہے اس جگہ کا گویا کہ بڑا ہوتا ہے جیسے عربوں کے اندر قبائلی سسٹم تھا آپ عربوں کے اندر دیکھو کہ پھر وہ الگ الگ ہی ساری سٹیل بنی سعودیہ بن گیا قطر بن گیا قویت بن گیا دبی بن گیا حفظہ بھی بن گیا اور شارجہ بن گیا یہ کیوں کہ وہ سب وہ قبیلے جو اپنے میں سردار اپنے زیاد علاقے کے تھے تو نیتے ہیں اپنا اپنا علاقے لے کے سب اپنی سرداری کر رہے ہیں اب سارے مجتمعوں کے ایک کے اوپر جب بیعت کر لیں یہ مشکل ہوتا آسان نہیں ہوتا لیکن طالبان نے افغانستان کے اندر یہ حکومت حاصل کی ہے اور ابھی بھی اس کے اندر جو قبائل سسٹم موجود ہیں اب سارے قبائل اس کے ساتھ متفق ہو کے طالبان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو ذہ قسمت ذہ نصیب کیوں کہ اس لئے افغانستان جو ہے قبائلی جو نظم جہاں چلتا ہے وہ سارے کے سارے ایک ہو کر اپنے ملک کی تعمی و ترقی کے لئے کام کر سکتے ہیں اور فریڈن کی جو نعمت اللہ نے ان کو عطا کی ہے اس کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں اس لئے اس کے لئے خود طالبان پر اب بھاری ذمہ داری ہے اب طالبان بھی جو ہے وہ تمام قبائل کو لے کر چلے جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے زمانے جاہلیت کے اندر جو سردار تھے ان کو جو اپنے اسلام میں آنے کے بعد بھی سرداری عطا کی اس لئے فرمایا خیر انفیل اسلام خیر انفیل جاہلیت خیر انفیل اسلام جو جاہلیت کے اندر جو خیر تھا بلند مرتبہ ہوگا اسلام بھی ان کو بلند مرتبے پہ رکھے گا اس لئے اب طالبان کو بھی چاہیے کہ قبائل کے اندر جو جو سردار ہیں ان سرداروں کو بھی یہ حیثیت دیں اپنی کیابنٹ بنائیں پارلیمٹ بنائیں ہر ایک کو اس کے اندر حیثیت دیں اور پھر سب کے مشاورت کے ساتھ جو ہے لے کے چلیں اگرچہ افیشلی طور پر طالبان کا اپنا جو نظام ہے وہ چلے اور وہ جو ان کا عادلانہ نظام اور عادلانہ نظام سوائے اسلام کی اس وقت دنیا میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا اس لئے عادلانہ نظام وہ قائم کریں کیونکہ کمونیزم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے کیپٹلیزم جو ہے وہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کتنے نشب و فراز ہیں اسلام اس وقت جو ہے وہ ایسا مذہب نظر آتا ہے کہ جو عادلانہ نظام ہے اور عدل اور جسٹس دنیا میں کس قوم کو نہیں چاہیے اس لئے اس عادلانہ نظام کے تحجے سارے قبیلوں کو لے کے چلیں پھر انڈویجنل انسانوں کی بچوں کے حقوق عورتوں کے حقوق اور جنار عام شہریوں کے حقوق اس کے حوالے سے جیسے اسلام نے کھلے دل کے ساتھ جو ہے قوانین بنائیں ان قوانین کو فالو کریں خاص طور پر مغرب دنیا اب یہ جو پروپرگنڈا کرتی ہے کہ بھی عورتوں کا کیا بنے گا عورتوں کا کیا بنے گا تو اس لئے عورتوں کے حوالے سے ان کو آزادی اور عورتوں کو ٹھیک ہے یہ بہت بنیادی بات جیسے طالبان نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ پردے کے اندر شریف پردے کے اندر عورت ڈاکٹر بھی بنے انجینے بنے ٹیچر بنے سکول چلائے سٹوڈنٹ بنے جو کرے بہت اچھا بہت خوش آئند جو ہے جو وہ اعلان طالبان نے کیا ہے بس شریف پردہ کیونکہ عورت و مرد میں بنیاد یہی ہے حیاء اور شرم جو ہے یہ بنیاد ہے کہ عورت حیادار پردے کے اندر جو ہے جس کی گنجائے شریف پردے کے ساتھ عورتوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں انجینے بھی بنائیں ٹیکنالائجس بھی بنائیں اور اسی عرقے سارے شعبے ان کے لیے عام کریں عالمہ بھی بنائیں حافظہ بھی بنائیں تو طالبان اس حوالے سے فلیکسیبیلیٹی کے ساتھ اسلام کی جو وسط ہے اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ دنیا میں کسی کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا اگرچہ آج بغیر دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سمع میں نہیں آتا کہ بھی پتہ نہیں یہ ان کے طالبان کے الفاظ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے یہ اس پر عمل کریں گے بھی کہ نہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ غالباً زبیل اللہ مجاہد نے ایک پریس کانفرنس کی اس کے اندر جب اظہار کیا ان چیزوں کا تو بہت سے ویسٹرن ورڈ کے موالک نے کہا نہیں ان کے الفاظ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے اس پر عمل کریں گے کہ نہیں تو کہنے کا مقصد ہے اب طالبان پر بھاری ذمہ داری ہے اللہ نے ان کو فریڈم فائٹر کے طور پر سامل آیا ان کا خطہ آزاد ہوا بہت سے لوگ تھے کہ طالبان نے گویا کہ افغانستان پر قبضہ کر لیا قبضہ نہیں کیا قبضہ چھڑا لیا ہے کیونکہ قبضہ تو دوسری قوموں نے آکے کیا اور وہ جیہ ان کی جیہ فریڈم جیہ ان کی جیہ وہ کے اوپر جیہ ڈیمیج ہوا لہذا وہ انہوں نے اپنی فریڈم کو حاصل کرنے کے لئے سب کچھ کیا ہے اور باقی رہا کہ امریکہ وہاں گیا امریکہ وہاں گیا امریکہ کی شیست فتح کی بحیس ہی نہیں ہے امریکہ نے خود یہ بیان دے دیا کہ میرا ٹارگٹ دو چیزیں تھی جیسے جو ہے وہ پریزنڈ آف یونیسٹ ٹیٹ نے خود بیان دیا کہ ہمارا مقصد دو چیزیں تھا ایک تو القاعدہ کو ختم کرنا دوسرا جو ہے اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنا لہذا یہ دونوں ٹارگٹ ہم نے بیس سال کے عرصے میں پورے کر لی ہیں لہذا ہم اپنے ٹارگٹ پورا کر کے واپس آ گئے لہذا انہوں نے یہ گویا کہ باور کرائے شیست فتح سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو ٹارگٹ پورا ہو گیا یعنی کہ القاعدہ ختم ہو گئی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ القاعدہ واقعی افغانستان کی سرزمین سے ختم ہو گئی ہو یا دنیا کے سارے خطوں سے ختم ہو گئی ہو اور پھر اسی طریقے سے جو ہے اسامہ بن لادن جو ہے وہ گرفتار کر لیا اور جو حالات آپ سنتے ہیں کہ کس طریقے سے اوبامہ کے دور کے اندر بن لادن کے حوالے سے جو کاروئی ہوئی تو وہ اس کا جو ایک اچیومنٹ وہ الگ بات ہے کہ یہ بھی ایک سوالی نشان ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے دو ٹارگٹ جو ہے ٹوئنٹی یئر کے اندر اتنی طویل عرصے میں اچیومنٹ ہوئی تو یہ جو ہے وہ امریکہ جیسے قد آور ملک کے لیے یہ بھی ایک سوالی نشان ہے اتنا عرصہ کیوں لگ گیا کم عرصے میں کام ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ دو ٹارگٹ ہیں لیکن یہ دو ٹارگٹ اچیومنٹ لے لیے لہذا اس یہ کہنا ہے کہ امریکہ کوئی شکیشت ہوگی اس کو فتح ہوگی یہ ہر ایک کی اپنی 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 نعرہ ہے کوئی بات نہیں ہر بندہ اپنی خوشی میں لگاتا ہے اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے گویا ہے کہ یہ ایک فریڈم فائٹر کے طور پر تعلبان سامنے ہے انہوں نے فریڈم حاصل کر لیا اب یہ عادلانی نظام قائم کر رہے ہیں اور ملک انا امارت اسلامیہ افغانستان رکھا ہے کوئی عادلانی نظام اس وقت اسلامی نظر آتا ہے اب اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں لہذا ہے میری درخواست امریکہ اور ویسٹرن ورڈ سے بھی ہوگی اب ان کو یہ نظام ٹیسٹ کرنے دیں کیمونیزم دنیا کے اندر ٹیسٹڈ ہو گیا اور کیپٹلیزم دنیا کے اندر ٹیسٹ ہو رہا ہے بالکل اسی طریقے اسلام جو ہے وہ ان کے مقابلے کا ایک نظام ہے تو اس کو بھی ٹیسٹ ہونے دیں اگر کسی خطے میں کوئی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے تو آزاد ہے کوئی بھی نظام کسی طریقے سے بھی کرنا چاہتا ہے تو کسی کو قدر لگانے کی ضرورت نہیں لہذا امریکہ بھی کھلے دل سے جیسی اللہ نے ان کو جو وجہ دی امریکہ کو پوری دنیا کا گارڈین بنایا ہے گویا کہ کل لکم رائن و کل لکم مسلوان رہیتی ہی ہر جو نگاہبان سے اسی پوچھ ہوگی امریکہ پوری دنیا کا سپر پاور ہے اس کو چاہیے کہ اگر ایک قوم جو اس کے زیر دست یا وہ اگر ایک نظام کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے تو بالکل ٹیسٹ کرنے دیں آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر کیا برکات اور سمرات ہیں ہاں اگر کوئی اس کے نقائد سامنے آئیں گے تو کوئی بات نہیں آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اندہ سے اسلام کو نفاظ نہیں ہوگا کیونکہ اسلام یہ ٹیسٹڈ ہو چکا ہے کیمونیزم کی طرح اسلام فیل ہو گیا آپ کو کہنے کا حق ہے لہذا امریکہ کو چاہیے اور ویسٹر ورڈ کو چاہیے کہ اسلام کو اب بھی ٹیسٹ ہونے دیں طالبان اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ایزے عادلانہ نظام کے تو اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ اور روڈے نہیں اٹکانے چاہیے جیسے جیسے میڈیا کے اوپر پڑھتے ہیں ہم ویسٹر ورڈ نے کہہ دی ہم امداد بند کر دیں گے جرمن نے کہہ دی اسلام نافیو تو ہم نہیں دیں گے اور یورپی یونین نے امداد روک دی امریکہ نے امداد روک دی تو بھئی دیکھیں یہ تو پھر آپ اپنی جو ہے وہ چھوٹا دل کرنا ہے آپ براؤڈ مینڈی بنے اللہ نے آپ کو براؤڈ مینڈی رکھا ہے اب امریکہ کو دیکھو کہ ایسا ملک ہے جو ساری دنیا کی قوموں کو اپنے آگوش میں لے کے بیٹھا ہے ہر طرح کی قوم کے لوگ یہاں پر یہ بینیفٹ لے رہے ہیں اور اپرچونیٹیز حاصل کر رہے ہیں بڑے ویڈ ڈاکٹر انجینر بن رہے ہیں عالم دین بن رہے ہیں حافظ بن رہے ہیں اس امریکہ کی خطے میں لہذا اس مسئلے میں چھوٹا دل کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ چھوٹی موٹی امدادیں ان کو روک کے جو ہے آپ اپنے قد کو چھوٹا نہ کریں اب نو عرب ڈالر جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نو عرب ڈالر امریکہ کے لیے ایک جا کہتے ہیں نا کہ وہ پینٹس ہیں کوئی حیثیت نہیں اب اس کو روک کے لیکن آپ قد اپنا چھوٹا کیوں کرتے ہیں نو عرب ڈالر نہیں بیس عرب ڈالر بھی ہوتے نو پرابل ہیں چلنے دو لیکن آپ ان کے طالبان کو ٹیسٹ تو کرنے دیں اپنے ازام کیونکہ یاد رکھیں طالبان جو ہے جس انداز سے وہاں قابض ہوئے ہیں ورنہ آپ کو جانتے ہیں وہاں قبائل کی جنگیں رشیہ کے جانے کے بعد قبائل کی جنگیں کدھر نہیں پھیلیں ایک عذاب ہو گئی زندگی خود امریکہ اس بات کو نوٹ کر رہا تھا تو طالبان نے آ کر ہی سب معاملات کو کنٹرول کیا نا اس لئے وہاں کی خطوں کو میں اور آپ نہیں سمجھتے وہاں کی دنیا جو ہے نا وہاں کے رہنے والے سمجھتے ہیں اب عراق کی حاصل صورتحال دیکھ رہے ہیں عراق کے اندر جو ہے جو عراق کی سیچویشن کو جانتا ہے کوفہ کوفہ کو کون نہیں جانتا ال کوفی لا یوفی کا سلسلہ کب سے چلا رہا ہے لیکن کوفہ کو کنٹرول کرنے والوں نے جب کنٹرول کر کے دکھایا تھا تو پتا تھا کہ وہ یہ اسی طرح ہی کنٹرول ہونے ہیں وہ لیکن آج آپ امریکہ خود دیکھ رہا ہے کہ وہاں عراق کے اندر کیا حالت ہے کیا انتشار ہے آج خود امریکہ سے کابو بھی نہیں آ رہا معاملہ تو کہنے کا مصد ہے افغانستان کے اندر بھی یہ طالبان جو ہے نعمت ہے اس وقت دنیا کے لیے کہ انہوں نے افغانستان جیسے قبائلی سسٹم کے اندر انہوں کو کنٹرول کیا اور سب کو محبت اور آفیت کے ساتھ لے کے معافی کا عام معافی کا اعلان کر دیا عام معافی کا اعلان کر دیا یہ تو واقعی فتح مکہ کی جو ہے یاد تازہ کی ہے اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام آنے پر اس و مشیرین مکہ پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا لیکن آپ نے اپنے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے بارے میں کہہ دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا دروازہ بند کر لیا وہ بھی آمن پا گیا جو فلاں کے گھر میں گیا وہ بھی آمن پا گیا جو فلاں کے گھر میں گیا یہاں تک فلاں جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی آمن پا گیا اب لوگوں کو پتہ چلے گا جس کو ہم سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظالمانہ نظام نافذ کریں گے یہاں تو آمن اور عدل کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں اسی طریقے سے طالبان اسی رویش کو لے کے اگر چل رہے ہیں تو آپ امید رکھیں یہاں بھی آمن اور عدل کی علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور اس وقت دنیا کی اور دنیا کے ہر خطے کی ضرور آمن اور عدل ہے اسے میدرخات خود امریکہ سے بھی اور ویسے ورڈ سے بھی یہی ہے کہ ان کو موقع دیں روڑی نٹ کہیں بلکہ ان کی پیٹھونکیں تاکہ اسلام ایز نظام دنیا کہیں ٹیسٹ تو ہو جب ٹیسٹ ہو جائے گا پھر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ دو چار سال کے بعد کہیں گے یہ ڈیمی جیز ہیں یہ اس کے نقاع سے یہ خامیاں ہیں پھر جو ہے وہ طالبان پر ہے وہ اس کا جواب دیں وہ کیسے جسریفائی کرتے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس پوری دنیا کی خطے کے لیے امن اور سلامتی یہی ہے کہ طالبان اس وقت آگئے ہیں اور قبائلی سسٹم کتنے ہی وہ لوٹ گسوڑ تھی ان کو انہوں نے سوال دیا ہے تو پوری دنیا کی سپر طاقتوں چاہیے ان کی پیٹ ٹھونکیں اور ان کو موقع دیں تو پھر دیکھیں تاکہ وہ امن اور آشتی گہ گہوارہ بنے گا تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سمرات اور انوارات کیا ہوتے ہیں حضرت ماشاءاللہ بہت زبردست اتنا کمپلیٹ جواب اور اتنی فیرنیس کے ساتھ آپ نے بتایا کسی قسم کا اس میں مذہبی باعث بھی نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کو ترجیح دے رہے ہیں آپ نے عدل کی بات فرمائی اور اس نے پیچیدہ مسئلے کو آپ نے اتنی خوبصورتی سے بیان کیا یہ تو بار بار سننے والا ہے جزاکم اللہ خیر جزاک اللہ خیر